ہم پالک گوشت تیار ہوا تھا اس کو ہم بوفے میں ڈال رہی ہیں پالک گوشت یہ پانی ایڈ کریں گے یہ پانی ایڈ کیاؑ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت بکلے کا گوشت ہم آپ کے ساتھ پالا گوشت بنا رہے ہیں پالا گوشت اس کے لئے استاد نے پیاس کٹ کر دیا ساتھ میں ٹماٹر ہے اور یہ ہمارا ہے جی ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ ہے گرین چلی پیسٹ تو یہ ہم سمپل سے اس میں مسائلے ایڈ کریں گے تو چلیے آج کی ہم تیاری دکھاتے ہیں آپ کو پالا گوشت یہ جی ہمارے مسائلہ جاد پڑھے ہونا ہے بقاعدہ ہم لوگوں نے جی جو ہم مسائلے کرتے ہیں اس کے ایکسپائریر ساتھ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کسوری میتھی ہے یہ سالٹ ہے یہ جتنے بھی مسائلے ہیں یہ ہم خود گرین کرتے ہیں جی اور اپنے ریسٹرنٹ پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو چلیے آج کی تیاری دکھاتے ہیں جی پالا گوشت بسم اللہ الرمانہ میں شروع کرتے ہیں جی ہمارے شیف علی چیمت صاحب ان کا تعلق گجرہ والا سے ہیں اور یہ ہمارے ریسٹرنٹ ٹیسٹ آف لاہور ملیشیا کے مین شیف ہیں تو یہ ابھی سٹار کرنے لگے ہیں جی پالا گوشت جی علی بھائی سٹار کریں یہ دیکھیں جی یہ ہماری کڑائی ہم نے لگا دی ہے یہ ابھی اس کا انہوں نے فلیم آن کیا اور اب اس میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں جی آئل اس میں ڈالا پالا گوشت گوشت جو ہے ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوئے اور پالا کو بھی ہم نے پہلے سے بوائل کر کے اس کو گرینڈ کر لیا ابھی یہ سالٹ نے اس میں آئل ڈالا ہے ابھی اس میں ڈالے گی پیاز یہ دیکھیں جی یہ جی پیاز ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں کڑائی میں یہ پیاز سے لگیا ہے یہ شیف ہے جی ہماری علی چیما صاحب گجرہ والا سے ماشاءاللہ سے بڑے لذیز کھانے بناتے ہیں یہ یہ ابھی پیاز کو بھنا جا رہا ہے ابھی کیا ڈالے گا سالج اس میں ابھی اس میں آدھرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالا جائے گا ادھرک لسن کا پیسٹ کی کیا مقدار ہے وہ ادھرک لسن میکس ہے اس کا دو چمچ دو چمچ دو چمچ اس میں ڈالے گا جی ادھرک لسن کا پیسٹ یہ پیاز کی بنائی ہو رہی ہے یہ ہمارا جو پیاز جو ہے یہ فرائی ہو گیا کافی ادھرک ابھی اس میں ڈالیں گے آدھرک لسن کا پیسٹ یہ استاد نے اس میں آدھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا یہ دیکھیں لیے ادھرک لسن کی جو بڑی اچھی خوشکو آ رہی ہے کڑھائی سے اور ابھی ڈالیں گے جی گرین چلی پیسٹ یہ بھی تقریبا دو چمچ ہے گرین چلی پیسٹ اور ابھی اس میں ایڈ کرنے لگا ہے یہ ٹرماتر یہ جی اس پوری ریسپی کی جو میں انگریڈنٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکرسٹر میں ڈال دوں گا آپ لوگ ڈسکرسٹر سے ٹیک کر لیں جب یہ جی کمرشل ریسپی ہے پالا گوشت جو ہم آپ کو یوٹیوب اور اپنے فیس بوک پیج پر آپ کو سکھا رہے ہیں تو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی اس میں ساتھ مسالے ایڈ کریں گے یہ جی ہم نے اپنے ریسپی پر بلور کا سسٹم لگایا ہوا ہے چیک کیجئے پورا ہائیجینک سسٹم ہے جی ہمارا ٹیسٹ آب لاہور ملیشیا یہ مسالے کی بنائی ہو رہی ہے جی ابھی تھوڑا دا پانی ایڈ کریں گے اس اس میں ہم نے اطلاق لسن کا پیسٹ پیاس ٹوماٹر اور گری جلی پیسٹ ایڈ کیا ہے اب یہ مسالے ایڈ نہیں ہو اس میں ابھی یہ سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون جو ہے جی یہ چلا گیا نمک اور تقریباً ایک ہاف ٹیبل سپون جو ہے یہ ریڈ چلی پاورڈر اور تقریباً تھوڑا سا جو ہے یہ حلدی پاورڈر یہ ایڈ کیا جی یہ مسالے ایڈ ہو گئے اس میں ابھی اس ساہد اس کو مسالوں پر ساہد اس کی بنائی کرے گا اور پھر اس میں فالک اور گوش کو ایڈ کیا جائے گا اور اس کو پکایا جائے گا یہ جی ابھی تھوڑا پانی ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا مسال ہے جو ہم بنائی کیا اور یہ جی ہمارا جو ہے مطل ایڈ ہو رہا ہے یہ جی ہم نے مطل اس میں ایڈ کر دیا جی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوئے پہلے سے مسالے کے ساتھ بیٹاوٹ آئیل بغیر آئیل کیا ہم نے اس کو وائل کیا تھا اور ابھی اس کو ساتھ جو ہے مزید اس کو بنائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس میں پالک ایڈ کیا جائے گا یہ جی تھوڑا سا مٹن اور ایڈ کر رہا ہم ساتھ اس میں سے یہ دیکھیں یہ مٹن ہم نے مزید ایڈ کیا اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مٹن یہ جی ہمارے مٹن کی بنائی شروع ہو گیا جی یہ مٹن جو ہے ابھی پہلے تیار کیا جائے گا اس کے بعد اس میں گرائنڈ کیا ہوا جو ہم نے پالک ہے وہ ایڈ کر دی رہا ہے اور آج کا ہمارا پالک گوشت یار بکر کے گوشت میں ہم تیار کر رہے ہیں جی پالک گوشت پالک گوشت یہ جی ابھی پالک ایڈ کرنے لگے اس میں گوشت کا منائی کافی حد تک ہو چکی ہے اس نے آئیل چھوڑ دیا اور ابھی اس میں ایڈ کریں گے ہم پالک یہ ابھی پالک ایڈ ہونے لگا جی یہ ہم نے گرائنڈ کیا ہوا پالک اس میں ایڈ کر دیا پالک گوشت یہ پالک ایڈ ہو گیا جی کوشت میں سجی اگلے کتنے دن میں تیار ہو جائے گا یہ یہ جی پانچ سے سات میرات میں ہمارا جو پالک گوشت ہے وہ تیار ہو جائے گا سجی یہ جو پکرے گوشت ہے یہ کتنے کیجی ہے ایک کیجی پکرے گوشت ہے جی یہ جی ہمارا پالک گوشت آلموس ریڈی ہو چکا ہے پالک گوشت بس اس کا ویٹ کر رہے ہیں جی جی جیسے یہ آئل چھوڑے گا تو ہمارا پالک گوشت تیار ہو چکا ہو گا اب اس کا تھوڑا دا پانی ہے وہ خوشک ہو رہا ہے یہ دیکھیں پالک گوشت یہ جی الحمدللہ ہمارا جو پالک گوشت سے تیار ہو چکا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس ساتھ اس میں کسوری میتھی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کی خوشبو آئے اور اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا گرین کردہ گرم مسالہ ہے وہ اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے خوشبو کے لئے یہ آج کی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے جی پالک گوشت کی گوشت ہو ہے ہم نے بکرے کا استعمال کی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی ایزی ایزی ریسپی ہے جی آپ لوگ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی گئے جی کمرشل ریسپی ہے آپ کے سامنے جی ہم ریسٹرن پر بنا رہے ہیں ٹیسٹ آف لاہور اور گجرہ والا کے شیف ہیں جی ساتھ علی چیمہ یہ الحمدللہ جی ہمارا جو آج کا پالک گوشت تیار ہو چکا ہے دیکھیں کسی زبردست اس کی شیف نکل کر آئی ہے آئل چھوڑ دیا جی اس نے سالن نے اور یہ دیکھیں گوشت آریڈی ہم پہلے جو ہے بوائل کر چکے تھے اور اس کو ہم نے پہلے بھونہ بھوننے کے بعد ہم نے اس پالک ایر کیا اس کی جو کمپلیٹ ریسپی ہے وہ ہمیں ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے یہ پالک گوشت تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو بوفے میں سرف کریں گے یہ جی ہمارا جو پالک گوشت آج تیار ہوا تھا یہ اس کو ہم بوفے میں ڈال رہے ہیں جی یہ بوفے میں پالک گوشت پالک مطن یہ دیکھیں گے یہ پالک گوشت ہمارا الحمدللہ یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ کسٹمر کو سرونگ کے لیے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں جی کیسے زبردست اس کی شیف نکلی ہے اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کی سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو کی امید حبیبہ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے ایک اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ